ہیلو گائز میرا نام آسیب محرون ہے اور آج ہم سور سکین میز اکایڈمی میں موجود ہیں جس کے اونر حفیظ جیمی خان صاحب ہیں اور آج ہم اس اکایڈمی میں بہت اچھے وکیل کے ساتھ ہیں جس کا نام رانا عبدالشگور صاحب ہے رانا عبدالشگور کھا ہے اور یہ کسی تعریف کا محتاج تو نہیں کیونکہ اس کام میں ان کے اوبر گزر چکی ہے آہیں ہم ان سے ملتے اور پوچھتے ہیں ان کے میز اکبالے میں کیا رہے ہیں میرا نام رانا عبدالشگور کھان ہے بھائی پروفیشن میں ایڈوکیٹ ہوں عمر گدری ہے اس دشت کی سیاہی بے کوئی پینتی چھتی سال سے اس پروفیشن میں ہے آج ہم ایک مختلف جگہ پر مختلف جو پروفیشنل جہاں ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس میں ہمیں آنے کا اتفاق ہوئے یہ ہمارے ایک دوست ہیں جناب حفیث جمی صاحب انہوں نے ایک سر سنگیت اکیڈمی لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے میں قائم کی ہے تو جہاں وہ نوجوانوں کو سر اور سنگیت کی تربیہ دے رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں دعوت دی تو یہاں اپنے فیلڈ سے ہٹکے آ کے بہت ہی اچھا لگا اس حوالے سے کہ یہ ایک بڑی ہیلڈی اور پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں نوجوان نسل کو تربیہ دے رہے ہیں لیکن جس جوان کا تعلق خاص طور پر نوجوانوں کا تعلق سر اور سنگیت سے ہوگا وہ پوزیٹیو تھنکن کے لوگ ہوگے یہ کوئی نیگٹیو ایکٹیوٹی نہیں ہے ورنہ آج کل تو جو ہے بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو شاید اس مواشرے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اس ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے لیکن اس کا تعلق جو ہے یہ تو ایک ذہنی تسکین سے ہے ایک روح کی تسکین سے ہے تو یہاں آکے بڑی دلی مسارت ہوئی کہ وہ نوجوانوں کو اور خاص طور پر وہ نوجوان جو اس شعبے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ان کی تعداد اچھی خاصی ہے وہ انہوں نے یہاں انہیں ٹیننگ دیئے ہیں ایکو ٹیننگ کے پروسس سے گزر رہے ہیں تو یہ یقینن ایک مجھے بڑی ہلڈی ایکٹیوٹیز سی حساب سے بھی لگی کہ اس کمرشلیزم کے دور میں یہ اس میں کمرشلیزم کا پہلو نہیں ہے اس میں سپیرچول جو ہے تسکین ہے اس کا پہلو ہے ورنہ آج کل تو ایک دور لگی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے نا جی وہ پیسہ کس طرح کمائیں اور وہ اپنا روز مرہ کے معاملات کس طرح چلائیں تو وہ بھی یہ نوجوان چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن اس کے ساتھ اپنا جو ٹائم ہے وہ اس ایکٹیوٹیز میں یہاں سرف کر رہے ہیں اور انہیں ایک اچھے ایسے استاد کی سومبت اور سرپرستی حاصل ہے جن کا ایک بڑا مقام ہے بڑا نام ہے تو مجھے یہاں کے بڑی تری مسررت ہوئی ہے تو یہ ہمارے بدکسمتی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کی سطح پر یا بطلب ہے کہ جو ذمہ دارے دارے ہیں جو اس فنون لطیفہ کو دیکھتے ہیں تو وہ اس قسم کی جو سرگرمیوں کو خاص طور پر گراس روٹ لیول پر اپر موٹنی کرتے ہیں نہ ان کے ساتھ کوئی کورڈینیشن رکھتے ہیں اگر اس قسم کی حلدی سرگرمیوں کو گراس روٹ لیول سے انہیں کورڈینیشن دی جائے انہیں سپورٹ دی جائے تو یقین جانا ہے کہ پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ ہی لبے کے ذینی طور پر اس چیز کی کمی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہیلڈی ایکٹیویٹی چھوڑ کے کسی نیگٹیو ایکٹیویٹی میں چلے جائیں بنیادی طور پر یہ خطہ جو ہے یہ پیار محبت کرنے والے لوگوں کا خطہ ہے یہ صوفیہ کی دھرتی ہے تو یہاں آکے بڑا اچھا لگا خدا انہیں کامیاب کرے ان کی مدد کرے اور میری دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں یہاں آکے بہت ہی خوشی ہے بہت ہی خوشی ہے